دوستو اول ٹھیکنگ چلیم میں آپ سب ہی دوستوں کا ہر دیکھ سواگت ہے اب جنگرہ سب کو رام رام تو دوستو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے مند کی سکتی مند کی سکتی کیا ہوتی ہے اور بہت ہی آنمد آئے گا اس ویڈیو کو سننے میں اگر ایک بھی بات پر عمر کر لینے تو آپ کا جیون سمر جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آنمد لیتے ہیں ان باتوں کا بچاروں کا سب کا منگل ہو سب کی سوست بدھی ہو جو فقیری مجاج رکھتے ہیں وہ ٹھوکروں میں تاج رکھتے ہیں جن کو کل کی فکر نہیں وہ مٹھی میں آج رکھتے ہیں مند کی سانتی آتمک بودھ سہج اور سرل سبھاو کسل بیوہار مہنر آتم بشواس اور لگن جیون کی انمول دھروار ہے جس میں کسی دھن اور سویم کے اترکت کسی ان کی آب سکتا نہیں ہوتی جن پر کسی کا ایک آدھکار بھی نہیں جو علم گہنوں کو دھرن کرے گا وہ الگ ہی چمکے گا کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا بھی دھن دولت سے کتنا ہی کیوں نہ سمپن ہو جائے پرند جب تک آتم سنتشتی نہیں تب تک یہ سب بیرت ہے ہم نے اپنی کیا تصا بنا لی جھوٹی سونوں ساکت سوکت میں راکوں کی نیند اور دن کا سکون سب داؤں پر لگا دیا کب کس کی انتن سانس ہو کسی کو اس کا بھان یعنی بودھ نہیں پھر بھی آپ سے بیر، نفرت، عیرسہ، بیمانی، دھوکہ دھڑی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ہم کتنا بیچین ہیں چھن پت چھن جیونگی سوانسوں کی گمتی کم ہو رہی ہے اس لیے ہے پرانی جرا سمل کے چل کیونکہ آج کا چلنا ہی کل کا پراربد ہوگا آپ کا دل منگل میں دوستو ابھی آپ رکیئے ابھی بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں بہت ہی جاندار اور ساندار ویڈیو ہونے والا ہے آپ کے اتنے اچھے بیچار آپ کو کہیں ملیں گے نہیں اور لی آپ کو اول تھنکن چینل پر آپ کو یہ چینل ملیں گے تو چینل اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب جرور کریں اور کومنٹ جرور کریں آپ کیسا ویڈیو جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں چلیئے سرو کرتے ہیں اور اگلا تو دوستو سب کا منگل ہو سب کی سوشت بدھی ہو جب تک انسان کا من سانت نہیں ہوتا ہے تب تک وہ اپنے جیوان میں سپلتا حاصل نہیں کر سکتا انسان کو اپنے جیوان میں خوش رہنے کے لیے اپنے من کو سانت کرنا بہت جروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیوان میں سپلتا تو حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں رہتا اس کا من بے چین رہتا ہے جاہر ہے کہ اپنا جیوانی اپن کرنے کے لیے انسان کو پیسہ کمانا بہت جروری ہے لیکن اس بھاگ دور میں لوگ اپنے من کی سانتی کھو بیٹھتے ہیں اور تو اور ایسے میں کئی بار ڈپریسن تک کی نوبت آ جاتی ہے اس لیے من کی سانتی بہت جروری ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کمانے سے من سانت ہو جائے گا اور اس کی نیند خود نصیب ہو جائے گی یہ اپنے صرف اپنی سپلتہ پانے پر فوکس کرتے ہیں اپنے من کا سانت ہونا جروری نہیں سمجھتے ایسے لوگ ایک سمیں کے بعد سپلتہ کے اچھ پائدار پر پہنچنے کے بعد بھی اسانت رہنے لگتے ہیں اس لیے انسان کو سپلتہ کے ساتھ اپنے من کی سانتی پر بھی مہت تو دینا چاہیے کسی مہان بیقتی نے کہا ہے کسی بیقتی کے جیول میں من کی سانتی رائی نیتک یا آرتک بدلاؤ سے نہیں لائی جا سکتی بلکہ کسی مان بھی بسبحاؤ سے بدلاؤ جا سکتا ہے تو دوستو سبت روات آپ کا دن منگل مائے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو سیئر لائک اور کومنٹ جرور کرنا جیادہ سے زیادہ کومنٹ کرنا جس سے میرے کو بھی ایک پروہ سہان ملے ایک میرے کو اچھا محسوس ہو تو چلو پھر منتی ایک نئے سو بچار کے ساتھ میں تب تک کے لئے نمشکار جائے ہند جائے بھارت